موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل عمجد شیب کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاء گندل آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف افغانستان سے جو امریکی اور نیٹو آفواج کے انخلاء ہوا اس کے حوالے سے بات کی جاری ہے اور وہ مختلف حوالوں سے بات کی جاتی ہے لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں جو امریکی اور نیٹو آفواج بیس سال تک موجود رہی اب ان کا یہ جو بیس سال کی مدت ہی اختتام پذیر ہوگی امریکی اور نیٹو آفواج کا افغانستان سے انخلاء ہو چکے اور ان کے انخلاء کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ افغان تالبان کی طرف سے جشن بھی منایا گیا لیکن اس حوالے سے ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چھانوے سے لے کر دوہزار ایک تک جو افغانستان کے اندر افغان تالبان کی حکومت تھی ان کے پاس اتنے علاقوں کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے تھے وہ جتنے ابھی جتنے علاقوں کے اوپر افغان تالبان قابض نظر آتے ہیں اور اب جس طرح سے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اب جو افغان تالبان کی حکومت بنے گی کیا اس کی جو مدت ہے یہ اس کا جو دورانی ہے وہ ماضی کی نسبت زیادہ ہوگا ایک ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ امریکہ افغانستان کی زمین پر جو ہے بیس سال تک موجود رہا اور ان بیس سالوں میں اس کے جو اڑائی ازار امریکی فوجی تھے وہ جو ہے وہ جہاں باقی ہوئے اس کے ساتھ تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار جو افغانی تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر نشانہ بنے اور وہ بھی جہاں باقی ہوئے اور اس کے ساتھ اس جنگ پر تقریباً بیس خرب جو ڈالر تھے ان کی لاغت بھی آئی تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو افغانستان کی سرزمین پر بیس سال جنگ لڑتا رہا کیا وہ یہ جنگ برے طریقے سے ہار گیا یا پھر امریکہ کو کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ امریکی افواج نے جب قابل ائرپورٹ چھوڑنا تھا تو چھوڑنے سے قبل انہوں نے جو وہاں پہ کئی تیارے کھڑے تھے اس کے ساتھ ساتھ بکتر بند گاڑیاں تھی اور جدید راکٹ ڈیفنس سسٹم بھی تھا تو امریکہ جو تھا اس نے افغانستان سے جاتے جاتے یہ جتنا بھی دفاعی ساز و سمان تھا اس کو ناکارہ بنا دیا امریکہ کی طرف سے یہ قدم کیوں اٹھایا گیا اور جاتے جاتے دفاعی ساز و سمان کو ناکارہ کیوں بنایا گیا اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو امریکی فوجیوں کا عرضی قیام ہے اس کی اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو یہاں تک آ جا رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو یہ اڈوں کے حوالے سے بات کی تھی وہ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں تھا بلکہ ایبسلوٹلی جو ہے وہ نوٹ تھا تو کیا واقعی ہے جو اس طرح سے ہمیں سامنے پوسٹ نظر آ رہی ہیں اس طرح سے کمنٹس نظر آ رہے ہیں نکتہ نظر نظر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ بالکل بلا جواز ہے اور حقیقی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ امریکی فوجیوں کو جو پاکستان کے اندر عارضی قیام دیا گیا یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کی مجبوری تھی اور یہ ایک درست قدم بھی ہے جس کو سرہنا چاہیے تو اس کے حوالے سے حقائق پر مبنی گفتگو کیا ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دائش نے افغانستان کے اندر جنگی صورتحال پیدا کی پھلتی پھلتی ہے اس کی کاروائیوں کے اندر تیزی نظر آتی ہے تو کیا افغان طالبان دائش کا خاتمہ یقینی بنا سکیں گے اور یہ جو افغانستان کے اندر دائش ہے کیا یہ افغانستان اور جو خطے کے ہیں ممالک ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں چائنہ کی بات کریں ریشیا کی بات کریں ترکی کے بات کریں تو کیا یہ دائش ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے یہ ایسا نہیں ہوگا اور افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جنہ سب یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں امریکی افواج اور نیٹو افواج کی طرف سے جو جنگ لڑی گئی بیس سال جاری رہنے کے بعد بلاخر وہ اختتام پذیر ہوگی اور جیسے ہی ہے یہ اختتام پذیر ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جو افغان طالبان تھے ان کی طرف سے جشن بھی منایا گیا اب اگر ہم ماضی کی بات کریں تو انیس سو چھانوے سے لے کر دوہزار ایک تک جو افغان طالبان افغان طالبان کی حکومت رہی اب افغان طالبان موجودہ صورتحال میں اس سے زیادہ علاقے کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہیں تو اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو افغان طالبان کی حکومت بنے گی کیا اس کا دورانیاں ماضی کی نسبت زیادہ طویل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ جب افغانستان پہ حملہ آور ہوا تو اس وقت جو انہوں نے مقاصد بیان کیے وہ مقاصد تھے کہ ہم نے القاعدہ کو وہاں پہ ختم کرنا ہے اور ان لوگوں کو سزا دینی ہے جنہوں نے امریکہ میں نائن الیون کا واقعہ کروایا حقیقتاً تو امریکہ کو اپنے ملک میں چھانبین کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ واقعہ وہی ہوا اور جو لوگ جنہوں نے کیا وہ وہاں دو سال سے ٹریننگ لے رہے تھے اور آپ کے اپنے ہی امریکہ کے بعد لوگ اس میں ملوث ہوں گے یا بعض نے یہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا لیکن انٹیلیجنس کو گورنمنٹ کو اطلاع نہیں دی تو اصل چیز تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا وہاں پہ بریچ ہوئی اس کو امریکہ کو وہیں دیکھنا چاہیے تھا اور وہیں لوگ پکڑ کے ان کے فضائے دینی چاہیے تھے لیکن یہ جا کے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا اب اس حملے میں کیا واقعی یہی مقصد تھا جو وہ کہہ رہے تھے ورنہ تو ملک میں اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرتے اب یہاں انہوں نے سزا دینے کا کہا وہ ٹھیک ہے تالبان نے اسامہ بن لادن ہینڈوور کرنے سے انکار کر دیا اور بالاخر امریکہ نے تالبان کی حکومت وہاں سے فارغ کر دی اب جب تالبان کی حکومت فارغ ہو گئی تو اس وقت تو امریکہ کو چلے جانا چاہیے تھا وہاں سے ہم سمجھ تھے کہ مقصد پورا ہو گیا انہوں نے تالبان کی حکومت ختم کر دی اور وہاں پہ اشرف بنی وہاں پہ حامد کردئی کی حکومت بنا دی اب جائیں وہاں سے لیکن یہ گہر اس کے بعد سلطلہ شروع رہا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے وہاں پہ نیشن بیلڈنگ کرنی ہے انفرسٹرکچر ڈیولپ کریں گے عورتوں کے حکومت کی بات کریں گے تعلیم بہتر ہوگی اور ڈیموکریسی لائر لے کے آئیں گے یہ سارے کام جو انہوں نے کیے ان میں سے کوئی بھی آج نظر نہیں آتا ڈیولمنٹ خاتم ہو چکی سڑکیں بڑھ کے جو بنائیں وہ تباہ ہو رہی اور جو ڈیموکریسی بنائی تھی انہوں نے حکومت وہ چاہنا سکی کیونکہ اس میں کرپشن اور پورے ملکی سپورن کو نہیں تھی تو سروڈلنٹ انیکشن ہوتے رہے اور امریکہ کی طاقت کے بلبوتے پہ حامد کر رہی اور اشرف غنی حکومت کرتے رہے اب جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو پھر یہ جو سارا سسٹم بنایا تھا یا تو وہ قائم رہتا وہ کلیپس کر گیا سسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب تک وہاں بیٹھے رہے ہیں گر آپ بیٹھے رہے ہیں تو لوگ آپ کے نام کی ڈیموکریسی چلاتے رہیں لیکن جب آپ ملک چھوڑ گیا ہے تو وہ ختم ہوگی تو پھر آپ کا مشن تو مکمل نہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہر صورت اگر ہم جائزہ لیں تو ایک ناکامی سمیٹ کے جا رہے ہیں آپ نے فوج ٹرین کی بول لڑنا سکی آپ نے ڈیموکریسی سیبلش کی وہ کامیاب نہ ہو سکی آپ نے وہاں پہ انفرسٹریکچر بنانے کی بات کی عورتوں کے حقوق کی بات کی کچھ بھی نہ کر سکے انفرسٹریکچر بھی تباہ حال ریفیوجی وہاں سٹل نہ ہو سکے ریفیوجی سارے پاکستان یا کہیں اور ایران بغیرہ میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو سٹل کرنے کا کوئی کام نہ ہوا پھر آپ عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں وہ برکے کا بڑا رونا رویا جاتا تھا تو وہ تو شرگروف برکے آج بھی وہاں پہ خواتین پہن رہی ہیں تو یہ بڑا واضح ہے کہ بے پناہ پیسہ خرچ کر کے انسانی جانوں کا زیاہ کر کے اس میں سب سے زیادہ تو بیچارے افوانی خود مارے گئے اتنی تباہی پھیرنے کے بعد آپ یہاں سے ناکام لوٹ رہے ہیں اور اب الزام تراشی ہو رہی ہے کہ جی وہ طالبان کو پاکستان پناہ دیتا تھا کبھی آپ کہتے ہیں کہ افوان پوج نے لڑا ہی لڑنی تھی وہ نہیں لڑے ہم اس کا کیا کریں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب کرنے کو درہ گئی بہانے بن گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے بری طرح ناکام ہو کے نکل رہا ہے جن سب امریکی افواج نے کابل ائرپورٹ کو چھوڑنے سے قبل وہاں پر آوائی اڈے کے اوپر کئی تیارے کھڑے تھے بکتر بند گاڑیاں تھیں اور جدید جو راکٹ ڈیفنس سسٹم تھا وہ بھی موجود تھا لیکن امریکی افواج نے افوانستان سے نکلنے سے قبل ان ساری چیزوں کو ناکارہ بنا دیا تو یہ جو امریکی افواج کی طرف سے دفاعی سازو سمان کو ناکارہ بنایا گیا آپ کے نزدیک اس کی کون کونسی وجوہات ہو سکتی ہیں افوانستان کے فائلین نکل رہا تھا یعنی ہوای اڈے بھی وہ خالی کر رہے تھے تو پتہ تھا کہ اس پر طالبان کا قبضہ ہوگا ہوای اڈے پہ اور جو سازو سمان ہے وہاں پہ وہ طالبان کے استعمال میں آئے گا اب امریکہ کو کچھ دلی سے تو جانی رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بڑے محبت کا تعلق تھا طالبان وہ خود ان کو طالبان کو بٹھا کے گئے کہ اب طالبان کی حکومت مضبوط ہونی چاہیے یہ تو تھا نہیں وہ تو وہاں سے مجبوری اور پھر طالبان نے ان کے ساتھ آخری محرمان یہ کی کہ ان کو حکم دیا ان کو کہا کہ آپ پھر 31 آگست تک یہاں سے نکل جائیں ہم ایک دن بھی آگے اور نہیں بڑھائیں گے تو امریکہ کو ابتری میں بھاگ دور میں نکلنا پڑا اس ان حادات میں وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنا اصلہ اور چیزیں طالبان کے حوالے کر دیں بہت سارا اصلہ بہت ساری چیزیں تو ایسی تھی جو کہ طالبان نے خود افغان آرمی کو شکست دے کہ آپ افغان آرمی سے بہت ساری ہتھیالی بہت کچھ ان کے پاس چلا گیا اس میں ہلیکاپٹر بھی ہیں اس میں ٹینک بھی ہیں گنز بھی ہیں وہ سارا کچھ ان کو لیکن جو امریکیوں کے پاس تھا وہ لازمان ساتھ لے جانا ان کے لیے مشکل تھا کہ جہاد میں رکھے لے جاتے تو پھر یہی عمل ہوتا ہے عموماً جب بھی کبھی دشمن کے علاقے میں آپ کا کوئی اسلحہ رہ جاتا آپ کو سکر ہوتی ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میں ساتھ نہیں لے جا سکوں گا دشمن کے علاقے میں رہ جائے گا تو پھر آپ اس کو تباہ کرتے ہیں تاکہ دشمن بھی استعمال نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے امریکیوں نے یہی کچھ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ امریکیوں کے استعمال میں تھی اور بعد میں طالبان کے استعمال میں آ سکتی تھی وہ ہلیکاپٹروں ٹینکوں یا ٹنزوں انہوں نے ان کو ناکارہ کیا ان میں سے بعض کمپوننٹس نکال دیئے تاکہ طالبان اس کو استعمال نہ کر سکے تو یہ ایک میں سمیتاں اصولی مقف ہے ہمیشہ ہی دشمن کے ساتھ جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں یا رہ جاتی ہیں ان کو ناکارہ کر کے چھوڑا جاتا ہے امریکہ نے بھی یہی کیا اب طالبان کو اگر تو کہیں سے سپورٹ ملی اور وہ کمپوننٹ وہ اس کے جو حصے یا وہ پرزے جو نکال دیئے گئے ہیں وہ ان کو کہیں سے مل گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایک اکرپمنٹ فاعل ہو جائے اور وہ اس کا استعمال کر سکیں ورنہ تو یہ لوہی کا ڈھیر ہے اور یہ جنگ کی شکل میں پڑا رہے گا یا اسی طرح جنگ کی شکل میں استعمال ہو جائے گا جن سب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں امریکی فوجیوں کے عارضی قیام پر بھی جو موجودہ حکومت ہے اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر کن وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنا جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے مطابق پاکستان کی مجبوری تھی یہ ایک درست عمل ہے جس کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے اس عمل کو خوب انداز میں سراہا جا رہا ہے پاکستان کے جو امریکی فوجی یہاں پہ آئے ہیں پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ جو باتیں سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرونک میڈیا پہ چل رہی ہیں ایون لکھی بھی جا رہی ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہیں پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہیں وہ حکومت کو براوجہ پریشان کرنے کے لیے حکومت کی بدنامی کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں جب کہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پہ مدد مانگی آپ سے ایرائیڈیشن نے بھی امریکہ نے بھی برطانیہ فرانس کئی ملکوں نے کوتیس کے قریب ملکوں نے جن کے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے آپ سے مدد مانگی انہوں نے مدد اسی لیے مانگی کہ اگر ان کے ان کے ایک جہاز آتا ہے کابل ائرپورٹ پہ اور وہاں سے وہ چار سو لوگوں کو لے کے جاتا ہے تو فرانس پہنچائے وہ اس کا تقریباً کوئی پتیس چھتیس گھنٹے کا آنے جانے کا سفر بنتا ہے کہ وہ ایک دفعہ فرانس میں چھوڑے لوگوں کو پھر واپس لے کے آئے جبکہ کابل اور یہاں جو پاکستان اسلامباد ائرپورٹ وغیرہ پہ لوگوں کو پہنچا کے جہاز واپس جائے تو وہ انہیں چھتیس گھنٹوں میں چار چھے پھیرے کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہ کوشش چیل کی کہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اسلامباد پہنچا دیا جائے کیونکہ آگے کتیس تاریخ مقرر ہے کتیس تک حالت میں خالی کرنا ہے یہ ائرپورٹ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تاریوان کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے لہٰذا آپ افغانستان سے اٹھا کے لوگوں کو اسلامباد پہنچاتے جائیں پھر جیسے جیسے آپ کے جہاز وہاں سے آئیں اپنے ملکوں سے برطانیہ سے آئے یا فرانس سے آئے یا امریکہ سے آئے تو پھر ان لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا جائیں اس سلسلے میں تقریباً کوئی فوجی وغیرہ ملا کے تو دس گیارہ ہزار کے اتنی لوگ آئے ہیں اور میری طلاع کے مطابق اب سارے واپس جا چکے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں تھا فوجیوں کے یہ کسی اور کے یہاں رہنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کوئی اس طرح کا ناموائدہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہوئی یہ تو اپنے وطن واپس جا رہے ہیں کاندر فیصل بھی آپ نے دی ہے اور بہت سے لوگ تو ائرپورٹ سے باہر نہیں آئے ائرپورٹ میں ہی رہے وہیں انہوں نے لانج وغیرہ میں اپنے جو ان کے دستر ہوتے ہیں وہ کھولے اور سلیپنگ بیک وغیرہ وہ کھول تو اسی میں وہ ٹیٹر ہے اور جب جہاد آگئے وہ وہاں سے نکل گئے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ ایسے اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھالنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ دلوجہ اپنے ملک کی بدنامی اپنے ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنے جو قابل مصمت ہے جن سب افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر دائش نے جنگی صورتحال پیدا کی تو ہم اسے نبٹ لیں گے موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد دائش افغانستان اور جو خطے کے اہم ممالک ہیں ان کے لیے کیا ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے جہاں تک افغانستان میں دائش کا تعلق ہے یہ صرف دائش کی بات نہیں بلکہ جتنے بھی وہاں پہ کوئی دائش ان کی گروپس موجود ہیں ان کو اب نکٹانا یا ان کو چلاف ایکشن کرنا یہ اب طالبان کی حکومت کا کام کوئی حکومت ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر دائشت گردوں کی ناپلنے دیں اور خاص طور پر جبکہ آپ کے ہمسائے ملک شکایت کر رہے ہوں کہ یہ جو دائشت گردنا ہے یہ ہمارے ملک میں آکے دائشت گردی کریں گے وہ مناسب نہیں ہے اور پھر طالبان نے ایک انٹرنیشنل گارنٹی امریکہ کے ساتھ جب انہوں نے مائدہ کیا تو اس میں گارنٹی دی ہے کہ ان کی سردنین افغانستان یہ کسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی یعنی دائشت گردوں پر استعمال کرنے کی جانتی نہیں دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اپنے خود باہدے کے مداریے لے لی سنبھال لی اور پیٹے بھی اب آپ کی حکومت تو یہ آپ کی ذمہ دی ہے اب اس میں یہ ہے کہ انٹریجنس کی انٹریجنس انٹرمیشن چاہیے یا کوئی اور مدد چاہیے آپ کو آپ کو ائر سپورٹ چاہیے یا آپ کو ڈرون وغیرہ کی مدد چاہیے تو وہ پھر آپ کو ہمساہیہ ممالک سے ان سے کوارڈینیٹ کرنا ہوگا وہ میرے خواہدہ سارے ملک اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن بنیادی ذمہ داری کالیبان کی رہے گی اور وہ زبی اللہ مجاہد ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ کام وہ سر اجام دیں گے اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی گوڈ ویل بڑے گی پاکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ سینٹرل ایشن کانٹری ہیں غزبکستان تاجکستان ان کے ساتھ اور رشیا چائنا کے ساتھ یہ بڑے گی اب یہ رشیا چائنا وغیرہ یہ بڑے ملک ہیں افغانستان کی دورمنٹ میں مدد کر سکتے ہیں افغانستان کے لوگوں کا زندگی بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کسی پیک وغیرہ ایکسینٹ ہوگا اور سینٹرل ایشیا کو لنک کیا جائے گا تو جب یہ لنکیج ہوگی تو مہین ملک جو درمیان میں پڑتا ہے وہ افغانستان ہے ان کو فائدہ ہوگا تو ان چیزوں کو اگر مدد نظر رکھیں تو افغانیوں کو اپنے ہمسایہ ممالک کے خدشات جو ہیں ان کو دور کرنا ہوگا ہر حالت میں اور اس میں خدشات سچے بڑا دہشتگردی کا ہے ایران اور ریشیا سینٹرل ایشیا ان کو دائش سے خطرہ ہے پاکستان کو دائش سے بھی اور ٹی ٹی پی سے بھی ہے اور بی ایل ایوی جو کہ بلوچ لیبریشن آرمی ہے ان سب کو کل اکامت کرنے کے لیے افغانستان کو کوشش کرنی ہوگی اور پاکستان کی مدد چاہیے تو مدد لینے لیکن بہت سورت ذمہ داری ہو نہیں جن سب افغانستان سے ہم نے دیکھا کہ جو باجوڑ کے اندر ایک فوجی چیک پوسٹ تھی فوجی چوکی تھی اس کے اوپر عملہ کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے میں جو دو جوان تھے وہ شہید ہو گئے اور یہ اس سلسلہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کئی بار ایسا ہوا کہ افغانستان کی زمین کو استعمال کر کے پاکستان کی جو چوکیاں تھی پاکستان کے جو جوان تھے سیکیورٹی فورسز کے الکار تھے ان کو بڑی تعداد میں نشانہ بنایا گیا اب اگر افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت بنتی ہے تو کیا سرد پار سے پاکستان کی جو چوکیاں ہیں ان پر یہ عملوں کا سلسلہ جاری رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ایسا نہیں ہو پائے گا ابھی دہشتگردی کا سلسلہ رکا نہیں ہے کیونکہ افغانستان کے بارڈر ایلیت سے ابھی بھی پاکستان کے اندر فائرنگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے علاقوں پر حملے بھی کیا جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کی حکومت آگئی اب ان کو اس کا ذمہ دینا چاہیے حقیقتا ابھی طالبان کی حکومت آئی نہیں حکومت تو بنی نہیں ابھی تو حکومت بنے گی پھر آپ کے ادارے سیدھے کیے جائیں گے پلے سیل آپ کے آرمی توگی یا انٹیلیجنس وغیرہ یہ ادارے جو ہیں آج غیر فائل ہیں اور ان کو فائل کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا تو یہ آج افغان طالبان جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے پورے ملک میں اپنی رٹ رکھ سکیں اور اس رٹ کو وہ اکسٹینڈ کریں اس طرح کہ کوئی فی کہیں پہ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو وہ پکڑا جائے اور اس میں کی ٹی پی بھی ہے تو یہ ابھی وقت نہیں آیا میرا خیال ان کو کچھ مہینے لگیں گے کہ افغان طالبان اپنا تسلط کام کر سکیں اپنی حکومت اپنی حکمرانی افغانستان کے ایک ایک چپٹے پہ قائم کہا سکیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ نہ صرف ذمہ دار ہوگی بلکہ وہ ایسے اناثر کو صدا بھی دے گی آج ہمارے افغانستان کے حضار جو باڈر مل رہے ہیں انتے کوئی بھی نہیں ہیں سوائے جو چیکنگ یا ریکلر پروسنگ سائٹس ہیں توخم اور چمن وہاں تو ہے دونوں طرف سے اس فرق طالبان ہیں ادھر پاکستانی بھی ہماری ہیں سیکیورٹی پورسز یہ رینجرز ہیں یا ہمارے ایف سی بغیرہ ہے لیکن اگر ان کی حکومت پوری طرح ان کے ادارے سارے فعل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ باڈر کے ساتھ ساتھ وہ طالبان اپنے چیک پوسٹیں اور اپنی لوگ بغیرہ ڈپلائی کریں گے اور پھر وہ کسی کو باڈر کے نزدیک نہیں آنے دیں گے کہ وہ آکے پاکستانی علاقے پہ حاملہ کر جائے ہمارے لوگوں کو انکان پہنچا جائے یہ معاملہ رکنا بھی چاہیے ہم طالبان کو بار بار کہہ بھی رہے ہیں نے اپنے تم و غصے کا اظہار کیا ہے لیکن طالبان ابھی پوری طرح افیکٹیو نہیں ہے اور ان کو کچھ وقت لگے گا جیسے حکومت و غیرہ بن جاتی ہے وہ افیکٹیو ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا ریزلٹ بھی نظر آنا شروع ہوگا جنساب افانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد قلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمیں افانستان سے تین طرح کے لپس ہیں گروہ ہیں جنسے فتشاہ ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور پاکستان میں ایک انسرجنسی کی قیفیت رکھیا ہم نے ان میں ایک تو ٹی پی ہے سر فیرس دوسرا بی آلے ہے بلوچ لیبریشن آرمی وغیرہ یا بی آلے جو کہ بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور تیس رکھ دائش ہے دائش کے بارے میں پہلے بھی بات کی بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے وہ ایک دائشت گلدی کرتے ہیں پاکستان میں بلوچستان کو لیبریٹ کرنے کے نام پہ جبکہ بلوچستان میں کوئی تحریک ایساچ نہیں ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا گمراہ ہیں یا ان کو گمراہ کیا گیا ہے بھارت نے پیسہ لگا کے کیونکہ وہ ان کو پرکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگر افغانستان میں پناہ نہ ملتی تو پاکستان نے ان کو ختم کر دیا ہوتا لیکن اب افغانستان کی پولیسی طالبان کے نیچے آکے بڑھ لے گی طالبان کے آنے سے پہلے پہلے افغان کومنٹ کی پولیسی تھی کہ وہ پاکستان مخالف جتنی بھی تحریکیں یا لوگ ہیں ان کو پناہ دیتے تھے ان میں یہ بھی لوگ تھے جو بلوچ سپریٹس تھے وہ ایلیمنٹ تھے جن کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی برامزہ بکتی وہاں جاتا تھا وہ وہاں سے چلا گیا اب سوڈرینڈ میں ہوتا ہے تو یہ تو طالبان نے کہا ہے کہ بی ایلی کو ہم یہاں سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی لوگ اگر ریزس کریں تو طالبان ان کو مار کے ختم کر دیں تو وہ تحریک کم دور پڑے گی اس میں کافی لوگ ہیں اور وہ ہیں بھی اسی طرف بلوچ سپریٹس کی طرف دوسری چیزہ آ جاتی ہے دائش اب دائش کا چونکہ انٹرنیشنل ایک خطرہ موجود ہے اور افغانستان کے اپنے اندر بھی دائش نے واقعات کی ہے جن کی مدرینڈ لی تو میرا اپنا اندازم کہ طالبان ویسے ہی اس کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور جیسے وہ بیان دے رہے ہیں کہ دائش اب یہ کام نہیں کر سکے گی تو اس میں ہو سکتا ہے حقیقت ہو بارصورت افغانستان میں جس طرح دائش گرڈ گروپوں کی میں بات کرتا ہوں اس طرح دائش کے لیے بھی طالبان کو نگاہ رکھنی ہوگی ان کے فانانشیئرز کے اوپر بارت پیسے دیتا ہے اس کے کانسلٹس ہیں جو فانکشنل ہیں وہاں پہ اب وہ کانسلٹس کے اوپر کیا چیک رکھتے ہیں یہ بارت کی کیا چیک رکھتے ہیں طالبان یہ ان کو کرنا ہوگا اگر یہ نہیں یہ تو دائش بھی کام کرتی رہے گی اور ٹی ٹی پی بھی کرتی رہے گی ٹی ٹی پی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اور مجھے ہمیں شک رہتا ہے کہ کیا افغان طالبان ان کے معاملے میں کچھ کام کریں گے وہ شک یہ کہ ٹی ٹی پی ایک وقت پہ نورسیزستان سے کام کرتی تھی پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے اور نورسیزستان میں جمع تھے افغان طالبان بھی نورسیزستان میں تھے اور نورسیزستان پاکستان کا حصہ ہے ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کو ویکم کیا مہمان رکھا اور افغان طالبان کو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کا ان کے سلاف کام نہیں کیا افغان طالبان اپنی جام پھر لگتے رہے اب جب کہ ٹی ٹی پی نے ان کی مہمان نوازی کی تھی افغان طالبان کی تو افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ٹی ٹی پی مہمان نوازی کی تو اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کو کچھ نہ کہیں لیکن دوسری طرف بادہ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کے سلافی انٹرنیشنل بارکس اکراس افغان سرد میں استعمال نہیں ہوگی تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ ٹی ٹی پی کیے کہیں گے کہ آپ نے افغانستان میں رہنا ہے تو رہیں لیکن یہاں سے یہ دہشت جنتانہ کاروکیان نہ کریں کیونکہ اس سے ہارے تعلقات بگنیں گے پاکستان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو بکیا وہ انڈرگراؤن چلی جائے وہ افغانیوں کو یقین دہانی کرا دے کہ ہم پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور نہ کریں اور اس سے طرح وہ گزاریں اور پھر جب کبھی موقع ملے موقع پاک ہے تو پھر کاروائیاں شروع کریں یہ اب ایک دیکھنے کی بات ہوگی اور لگتا یہی ہے کہ افغان طالبان فوری طور پر ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو وہاں سے نکال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے جبکہ دوسری جتنی بھی ایڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کے خلاف تو وہ لازم کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن ان کے خلاف شاید نہ کریں تو پاکستان کو نظر رکھنی ہوگی پاکستان کو بار بار طالبان کو باور کرانا ہوگا بتانا ہوگا کہ دیکھئے آپ کی سرزمین پر اب بھی یہ دہشتگیت موجود ہیں یہ ٹام کریں تاکہ طالبان جو ہیں وہ ان کو ایک وارننگ دے دیں اگر فلان تاریخ تک آپ لوگوں نے یہ بانتنا کی اپنی کاروائیاں تو پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے اور میرے اپنا فعل ہے کہ جب افران طالبان وارننگ دیں گے تو ٹی ٹی پی کو توجہ دینی ہوگی اور پھر وہ شاید یہ کام نہ کریں تو ان حدات میں رکھتا ہے کہ فلال ہمیں ویٹ انٹسی کی پالیسی انتظار کرنا ہوگا کیونکہ چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں تو جو کچھ نظر آتا ہے اس کی روشنی میں میں نے یہ تجزیہ دیا ہے چلیں جینرل صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی